امیر نے اپنے ملک کے قومی دن کے موقع پر ماریشس کے صدر جمہوریہ کو مبارک باد کا ایک قبل بھیجا وزیر آزم اور وزیر خارجہ کی امریکی معاون وزیر خارجہ سے ملاقات وزیر آزم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے منگل کو ان کے دفتر میں امریکہ کی معاون وزیر خارجہ برائے قریبی مشرقی امور باربرا لیف سے ملاقات کی ملک ملاقات کے دوران انہوں نے ریاست قطر اور امریکہ کے درمیان قریبی سٹریٹچک تعلقات پر تبادلہ خیال کیا انہوں نے غزہ کی پٹی اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت پٹی میں فوری جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے دونوں ممالک کی کوششوں اور غزہ کے محسورین تک انسانی امداد کی بلا کسی رکاوٹ کے داخلے پر بھی تبادلہ خیال کیا لیبیا کی صدارتی کونسل کے چیرمین اور اقوام متحدہ کے احدیدار نے تازہ ترین سیاسی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا صدارتی محل کے چیرمین لیبیا کی کونسل محمد المنفی نے تازہ ترین بات چیت کی کہ خصوصی نمائندے کے ساتھ لیبیا میں سیاسی پیش رفت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کے سربراہ لیبیا میں امدادی مشن عبدالولی بات ہی لی ملاقات میں قاہرہ میں صحف فریقی اجلاس کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا گیا جس کا مقصد لیبیا کی جماعیتوں کے خیالات کو قریب لانا اور ملک میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے انعقاد کے ذریعے سیاسی تصفیع کی حمایت کرنا ہے ممالک دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف غیر متزلزل موقف کی تصدیق کرتے ہیں دہشتگردی کی تمام کارروائیوں کی تمام شکلوں جوازوں اور مقاصد کے ساتھ مزمت کرتے ہوئے خلیج تعاون کونسل جی سی سی کے ممالک نے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف اپنے غیر متزلزل موقف کی توسیق کی چاہے ان کا ذریعہ کچھ بھی ہو یہ بات جنیوہ میں اقوام متحدہ میں قطر کی ریاست کے ایچ اے مستقل نمائندے ڈاکیٹر ہند عبد الرحمن المفتاح کی طرف سے خلیج تعاون کونسل کے ممالک کی جانب سے دیے گئے بیان میں سامنے آئی ہے جو کہ خلیجی گروب کے چیرمین کی حیثیت سے دہشتگردی کا مقابلہ کرنے کے تناظر میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروق اور تحفظ پر خصوصی نمائندے کی رپورٹ پر انٹرائکٹو مقالمہ جو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے پچپندویں اجلاس کے ایک حصے کے طور پر مناقد کیا گیا تھا بیان میں جی سی سی ممالک نے اپنی مکمل تصدیق کی دہشتگردی سے نمٹنے اور اس کی مالی ایانت کے ذرائع کو خشک کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی حمایت انہوں نے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ دہشتگردی کی تمام شکلوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کریں جی سی سی ممالک نے بھی تمام دہشتگردانہ کارروائیوں کی مضمت کا اظہار کیا اور خون ریزی کی ممانات اور شہریوں اور شہری سہولیات جیسے کہ اسکولوں عبادت گاہوں اور حسبتالوں کو نقصان پہنچانے پر زور دیا اور دہشتگرد گروہوں اور فرقہ وارانہ ملیشیاں سے لڑنے کے لیے بین الاقوامی اور علاقائی ہم آنگی کی اہمیت پر زور دیا جس سے سلامتی کو خطرہ ہے اور استحکام کو نقصان پہنچا ہے بیان میں اشارہ کیا گیا کہ جی سی سی ممالک دہشتگردی کی کارروائیوں اور تشدد کی دیگر اقسام کے لیے سازگار حالات سے نمٹنے کو دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے کام کی ترجحات میں سے ایک سمجھتے ہیں اس نے لوگوں اور ثقافتوں کے درمیان مقالمیں اور احترام کی اقدار کو مستحکم کرنے مذہبی منافرت اور انتہا پسندی کو پھیلانے والی ہر چیز کو ترک کرنے اور تمام معاشروں میں ان اصولوں کو فروغ دینے کے لیے مربوط بین لاقوامی کوششوں پر زور دینے کی اہمیت پر بھی زور دیا اراہر قطر نے دہشتگردی اور غیر ملکی قبضے کے خلاف جائز مزاہمت کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت پر زور دیا ریاست قطر نے دہشتگردی کی تمام شکلوں اور مظاہر میں مضمت کی خواہ اس کے مقاصد کہیں بھی ہوں اور کوئی بھی ہو اور دہشتگردی اور غیر ملکی قبضے کے خلاف جائز مزاہمت کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور زیر قبضہ لوگوں کا حق خود ارادیت یہ بات قطر کی ریاست کے بیان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے تناظر میں انسانی حقوق کے فروق اور تحفظ کے حوالے سے خصوصی نمائندے کے ساتھ انٹرائیکٹو مقالمے کے دوران سامنے آئی جو وزارت خارجہ میں بین الاقوامی تنظیموں کے شابے کے تھرڈ سیکرٹری عبد الرحمن سلطان نے دی تھی المرزوکی انسانی حقوق کونسل کے پچپنویں اجلاس کے سامنے المرزوکی نے کہا کہ دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کا پھیلاؤ بین الاقوامی امن اور سلامتی انسانی حقوق کے بنیادی لطف اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے بدستور سنگین خطرہ ہے انہوں نے دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور دیا اس کی بنیادی وجوہات کو حل کرنے اور ایک جامعہ نکتہ نظر پر مبنی ہونا چاہیے جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے مایارات سے ہماہنگ ہو جو کہ حاصل بھی کرتا ہے سیکورٹی ضروریات کے ساتھ توازن انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی عالمی انصداد دہشت گردی کی حکمت عملی جی سی ٹی آئیس سب سے زیادہ جامعہ بنیادی فرہم ورک ہے اور اس لیے اسے اپنے چار ستونوں کے ساتھ مربوط اور متوازن انداز میں لاغو کیا جانا چاہیے اس کا مسلسل جائزہ لیا جانا چاہیے اور ابھرتے ہوئے چلنجوں اور خطرات کو مدنظر رکھا جانا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ قطر کی ریاست دہشت گردی سے نمٹنے سے متعلق اقوام متحدہ کے اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں اور قومی علاقائی اور بین علاقوامی سطح پر دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کو کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جامعہ قومی حکمت عملی جو جون دوہزار بائیس میں اپنائی گئی تھی اس میں جمہوری طریقوں اور انسانی حقوق کو مضبوط بنانے متاثرین کے حقوق کے تحفظ قانون کی حکمرانی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ سماجی تحفظ اور امن سے متعلق ایکشن آئیٹمز شامل نے مزید کہا کہ ریاست قطر نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بہت سے اقدامات اور مراکز کی حمایت میں تعاون کیا ہے خاص طور پر انصداد دہشت گردی کے لیے ترز عمل کی بصیرت کے بین الاقوامی مرکز کی میزبانی اور دہشت گردی کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر برائے پارلیمانی شرکت کی میزبانی کرنا ایک اٹھ اتنا متنازحہ کیوں ہے یہ قانون جو انتخابات کے موقع پر نافذ ہوتا ہے ہندوستان کا پہلا مذہب کی بنیاد پر شہریت کا امتحان بناتا ہے جو مسلمانوں اور کچھ دوسرے پناہ گزینوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرتا ہے نریندر مودی حکومت کی جانب سے قومی انتخابات سے قبل شہریت کے متنازح قانون کے نفاظ پر ہندوستان کے کچھ حصوں میں مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں خبروں کے مطابق کے مطابق نئے چین نواز صدر کے حکم کے بعد ہندوستان نے مالدیپ میں نگرانی کے تیارے چلانے والے فوجی اہلکاروں کو واپس بلانا شروع کر دیا ہے غزہ کے لیے خوراک اور سامان لے جانے والا ایک خیراتی جہاز قبرس سے محصور علاقے میں بھوک سے مرنے والے فلسطینیوں کے لیے امداد کے لیے ایک نیا سمندری راستہ کھولنے کے منصوبے کے تحت روانہ ہوا ہے شمالی غزہ کے کمال ادوان ہسپتال میں دو فلسطینی بچے شدید غزائی قلط اور پانی کی کمی سے ہلاک ہو گئے جس کے بعد اسرائیل کی جانب سے امداد پر پابندیاں جاری رکھنے کے باعث غزائی قلط سے ہونے والی اموات کی تعداد ستیس ہو گئی یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی نے ممتاز فلسطینی پروفیسر نادرہ شلحوب کیورکیان کو محصور غزہ کی پٹی میں اسرائیل کی نسل کشی کی مضمت کرنے پر معطل کر دیا ہے اگزہ کی پٹی پر اسرائیلی جارہیت کے متاثرین کی تعداد بڑھ کر چین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور دیا ہے غزہ میں موجودہ تنازحہ پانچ ماہ سے جاری ہے جس کی وجہ سے خواتین کو ناقابل بیان نقصان پہنچا ہے اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب گینگ شوانگ نے کہا کہ نو ہزار سے زیادہ مائے اور بیٹیاں ہلاک ہو چکی ہیں اور لاکھوں خواتین بے گھر ہو گئی ہیں انہوں نے سلامتی کونسل کو تنازعات سے متعلق جنسی تشدد پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا چین بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ فوری طور پر کام کرے اور غزہ کے لوگوں کے لیے ان کی بقا کی امید کو برقرار رکھنے کے لیے فوری جنگ بندی کو فروغ دینے کی کوششوں کو دوگ نہ کرے انہوں نے کہا ہم سفارتی کوششوں میں اضافے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں تاکہ تمام زیر حراست افراد کو جلد از جلد رہا کیا جا سکے اور ان کے اہل خانہ سے دوبارہ ملایا جا سکے تو دوستوں آپ دیکھ رہے تھے کتر اور عالمی خبریں ہوگی میں اسی طرح سے لیڈیو چماتے رہنے کے لیے ہمیں چین پر بارکاوے لیتوب چینل کو سبسکر پر لیڈیا اور کمنٹ میں بتائیے آپ کو یہ ویڈیو پیسا لگا اور آپ کہاں سے دیکھیں تو اس ویڈیو کو چیئر کریں اللہ حافظ